بسم اللہ الرحمن الرحیم بیتری کے لیے بائین یا شاید اس سے دس پسند زیادہ جذبہ جو ہے وہ گجرات کے صحافی رکھتے ہیں گجرات کی فلاو بے بوت کے لیے گجرات پریس کلپ کے جنرلسٹوں نے خمیشہ بڑی مضبوطی کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی آواز بھی حکام بالا تک پنچائی بڑی جرتمندی کے ساتھ اظہار رائے کا حق بھی رکھتے ہیں اس درتی سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں یا ہم وزراء کی ایک فوج اسمبلی میں موجود رہی ہو انہوں نے برملہ روک کر محفلوں میں یا نیجی محفلوں میں بھی انہوں نے گجرات کی صورتحال سے اگاہ کرنے میں کبھی آر محسوس نہیں کی یہ گزشتہ دو ماہ کے حوالے سے آپ کی تھوڑی سی نظر بھی دلواؤں گا کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گجرات کے اتنے برے خالات نہیں ہوئے ناغہانی آفات زلزلہ سلاب ماضی میں بھی آتے رہے ہیں اس ملک میں لیکن جو خالیہ کچھ دنوں سے جو پیدر پہ واقعات ہیں سٹریٹ کرائم تو معمول کا ہے کیونکہ جرم اور صدا اور دنیا کے ساتھ ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں لیکن کچھ دنوں سے یہ زیادہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں میں نے پچھلا کرائم کا گراف کچھ دن پہلے چیک کیا ہے تو اس میں خالیہ پچاس دنوں کے دوران سونہ سو کے قریب مقدمات درج ہوئے ہیں اور ان میں سے صرف ایک سو چالیس موٹ سیکل چوری کی وارداتیں ہیں چھبیس کے قریب مرڈر ہیں یعنی ہر دوسرے دن ایک مرڈر ہو رہا ہے تو اس میں یہ نہیں کہ یہ آپ اس محفل میں موجود ہیں شاہ صاحب تو یہ تنقید کر رہے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے زلے کی بہتری کے لیے کام کرنا اب گجرات کے جنرلسٹوں نے نہ ماضی کے دوار میں نہ موجودہ آپ کے دو ماہ کے ٹنیور میں کبھی کسی ڈکیت کی کبھی کسی منشیات فروش کی کبھی کسی عجرتی قاتل کی نہ ہی کسی رساگیر کی کوئی سفارش لے کر آپ کے پاس آیا ہے نہ ہی گجرات پریس کلپ کے پلیئر فارم سے کوئی آپ کے پاس اس حوالے سے آئے گا ڈاکٹرز ہیں تو وہ سراپا اختجاج ہیں کھاریاں باہر ہیں تو وہ ہڑتال پہ ہے تاجر ہیں تو وہ اپنی وارداتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اب جنرلسٹ ایک سفید پوچھ طبقہ بچا تھا اب انہیں بھی لوٹا جا رہا ہے ان کے پاس تو کلم کیمرے کے سوا اور موبائل کے سوا تو کچھ نہیں نکلے گا ہمارے چوبیس گھنڈوں کے دوران دو جنرلسٹوں کو ڈاکو نے روڑ لیا ہم آپ لوگوں کی بھی آواز بنیں گے جب آپ اچھے کام کریں گے جب آپ نے چار سنبھالا تو سرائے علمگیر میں دو آپ نے کریمینلز کا آتما کیا تو دیکھیں تمام جنرلسٹوں نے اپنے پیپرز میں بھی اپنا ٹی وی چینل میں بھی بڑی شاندار اسے کوریج دی کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ پولیس مقابلہ اصلی تھا جیلی تھا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جرائی پیشہ ناصر ہیں جو کریمینلز کی جڑے ہیں آپ ان کا صفایہ کریں گجراد کے جنرلسٹ کو اس پلیٹ فارم سے آپ کی ساتھ ہوں گے گجراد پریس کلاب میں اس وقت سو کے قریب میمبرز ہیں ہمارے جو تمام اخبارات جو ہیں قومی اخبارات ہیں نیشنل ٹی وی چینلز ہیں اور لوکل اخبارات ہیں ان کے ساتھ منسلک ہیں اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ مہرے ٹنیور میں آج آپ تیسرے ڈی پیوں ہیں جو ہمارے گجراد پریس کلاب میں تشریف لائیں جنابی علی جرم اور سزا کا سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن اب کی بار شہریوں کو لٹنے کے ساتھ ایک شکایت بھی ہے پولیس کو ان کی انصداد کے لیے جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے شہریوں کو وہ نظر نہیں آ رہے ان چالیس دنوں میں تقریباً ڈیڑھ سو سے زائد واردات کی ہے پولیس انہیں جانتی ہے کون ہے وہ شاید پولیس کا ان کے ساتھ کوئی تامن ہے ان سے وہ عصاب حصول کر رہی ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے صرف دو لڑکے ہیں ایک ان کے پاس پسٹل ہے وہ آج تک ان تیس چالیس دنوں میں ڈیڑھ سو لوگوں کو لوٹ چکے ہیں دیات میں وارداتیں ہو رہی ہیں سڑکوں پہ ڈاکوں نے وہ قیدہ ناکے لگائی ہوئے ہیں لیکن افسوس ناکمر یہ ہے اتنا عصلا بڑھ گیا ہے یا تو ان کی انہیں پولیس کی پشت بنائی اصل ہے یا ان کا عصلا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ ایک دن میں درجنوں وارداتیں کار گزرتے ہیں کہ گزرات کے زلے کی جو عوام ہے یہاں کی جو پبلک ہے یہاں کی جو لوگ ہے ان کے آواز بننا ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرنا اور جو عرباب اقتدار و اختیار ہیں ان کے جو دروازے ہیں ان کو ہمیشہ داد رسی کے لیے اور انصاف کے حصول کے لیے کھٹ کھٹانا تو یہ بہت ایک مقدس فریضہ ہے جو کہ آپ لوگ سر انجام دے رہے ہیں جیسے استار مردہ صاحب ہیں میرا تو خیال تھا کہ صرف وہ جو فن تحریر ہے اس میں یکتاں ہیں لیکن ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ فن تقریر کے اندر بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ یدے طولہ رکھتے ہیں یقینی طور پر پچھلے کوئی ایک ہفتے کے اندر جو وارداتیں ہیں ان کے تواتر کے اندر اضافہ ہوا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شاید جو ہے وہ پولیس اس کی اوپر سوئی پڑی ہے یا پولیس جو ہے وہ کہیں خواب غفلت میں ہے یا پولیس کی یہ خدا نخواستہ ترجیح نہیں آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ گجرات شہر کے جتنے باسی ہیں چاہے کہ ذلہ گجرات کے جتنے شہری ہیں ان سب کی جو جان مال اور عزت ہے اس عزت عبرو کا تحفظ یہ ہمارے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم ترجیح اور ہماری ذمہ داری ہے اس سلسلے میں اگر میں صرف دو چیزوں کا ذکر کر دوں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری ایفٹس کے حوالے سے آپ تک جو ہے وہ کنوے ہونا لازمی ہے ہر شہر کے اندر یا ہر ذلے کے اندر صرف کرائم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ بنایا جاتا ہے یا یونٹ بنایا جاتا ہے وہ سی اے اے کا ہے ہمارے ہاں بھی ایک سی اے اے ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی تقریباً تیس کے قریب لوگ موجود ہیں پرسوں تمام جو سی اے اے ہے جس میں اس کے ڈرائیور بھی شامل ہیں کانسٹیبلان بھی شامل ہیں افسران اور انچار بھی شامل ہیں ان کو بلا کے کوئی دو گھنٹے لن کے ساتھ ڈیٹیل میٹنگ میں ایک ایک فرد جو تھا اس سے میں نے پوچھا کہ اگر وہ پچھلے دو مہینے سے تائنات ہے تو دو مہینے میں اس کی کیا کر دے گی کوئی تین مہینے سے تائنات ہے تو تین مہینے میں اس نے کیا کیا ہے اور صرف ہم نے اس کو سی اے اے جو ہے اس کی اوپر نہیں چھوڑا اس کے بعد کل جو ہے پورا ہمارا جو سرکل کیونکہ سب سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ سی ٹی سرکل ہمارا ہٹ ہوا ہے تو جو سی ٹی سرکل کے سربراہ ہیں ان کو یہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ایکسپیریئنس ہے ان کو شہر پورے کو جانتے ہیں ڈی ایس بی صاحب جو ہیں ہمارے ان کو ان کے پانچوں جو اے سی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس کے علاوہ ہمارا جو ایک سپیشل ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے اس کو جو ہمارے ایلیٹ کے ان چارج اس کی اوپر کام کرتے ہیں ان کو جو وہ سارے ایسٹس وہ ہیں جو کہ یہاں پہ کرائم کو ٹریک کرنے کے حوالے سے ٹریس کرنے کے حوالے سے گینگز کو پکڑنے کے حوالے سے اچھی شورت رکھتے ہیں کہ پیسٹی کی ان ساروں کو جمع کیا ان ساروں کے ساتھ ایک ایک جو واردات یہاں پہ ہوئی ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس کے اندر کیا کیا کلیوز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا اور پھر فردر اس کی ٹاسکنگ کی گئی ہم کوئی خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوئے کم از کم مختلف تھانوں کے اندر سات ایسے گینگز پکڑے گئے ہیں کہ جن سے بہت ساری وارداتیں ہماری ٹریس بھی ہوئی ریکور بھی ہوئی اور اس وقت وہ جلوں میں ہیں اور کچھ جو ہے ان میں زمین کے نیچے بھی ہیں مجھے جنونلی بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے جو عزیز دوست ہیں نوازش علی نوازش صاحب اور شاہد اسکر صاحب ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی اہم ذاتی طور پر اس کے لیے جو ہے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمیتا ہوں کیونکہ سب شہریوں کی جو جان و مال کا تحفظ ہے ان کی ذات و عبو کا تحفظ ہے وہ ہمارا فرض ہے تو ہم اس دونوں وارداتوں کی اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اس بات کے یقین رکھیں کہ جل سے جلد وہ ملزمان پکڑے بھی جائیں گے ٹریس بھی ہوں گے اور ان کی برامتی بھی اور ان کی ریکوری بھی پوری کی پوری ہوگی انشاءاللہ